میں ہم ابھی کون کون سے ڈرامے میں کام کر رہی ہیں میرے ریسنٹلی ابھی جو ہے میری گڑیا آنئر ہوا ہے آن ٹی وی پہ میں نے التجا آنئر ہوا تھا اے آر وائے کی اوپر اب جب آپ سکسیس ہوگی آپ کو ڈرامرز میں بھی آفر آرہی آپ نے ڈرامرز بیرہ بھی کی اس کے بعد کیا آپ کے گھر والے اب خوش ہے بیسکلی آپ نے گھر والوں کا ٹرس جیتنا ہوتا ہے جب ایک دفعہ آپ ان کا ٹرس جیت لیتے ہیں گھر والے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہی فکر مند ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے جب آپ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ فیلڈ اس طرح کی نہیں ہے جیسے پورٹری کیا جاتا ہے پڑے لکھے لوگ اب اس فیلڈ میں آرہے ہیں آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ اچھے خاندانوں کے لوگ آرہے ہیں تو پھر گھر والے بھی ٹرس کر لیتے ہیں تو گھر والے اب مجھے سب سے بڑے میرے سپورٹر اب وہی ہیں آپ جو اتنی سکس ہے اس کی پچھے کس قات ہے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان چوبس انڈسٹری کی ابرتی ہوئی سٹار زینب راجہ سے جو میس ویٹ ریالٹی شو کی وینر بھی گئے چکی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکو میڈم سب سے پہلے آپ اپنی خوبصورتی کا راز باتے ہیں نہیں میری خوبصورتی کا کوئی راز نہیں ہے ہم سب بہت خوبصورتے ہیں آپ کو حسن نظر ہے میں مابون جی بتائے گا پاکستان کے آپ وینر ہیں تو یہ کیا کس طرح کا ایمٹ تھا یہ بیسکلی ایک ریالٹی شو تھا جس میں پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور چار کراچی سے تھی چار لہور سے تھی چار اسلام بات سے تھی اور ان کا ایک کمپیٹیشن ہوا تھا شری لنکا میں اور وہاں جا کے پھر کسی ایک نے وینر بننا تھا اور وہ ایک لکی لی میں تھی تو میں نے وہ شو جیتا آپ کان سے اس ویٹ کے بعد مجھے بہت اچھی اپورچنٹیز ملنا شروع ہو گئی تھی ڈراماز میں کام کرنے کی تو پھر میں کراچی موو کر گئی لیکن ہوں میں یہی سے اسلام بات سے آپ کے ابھی کون کون سے ڈراماز میں کام کر رہی ہیں میرے ریسنٹلی ابھی جو ہے میری گڑیا آنئر ہوا ہے آن ٹی وی پہ میں نے التجا آنئر ہوا تھا اے آر وائے کی اوپر اس کے علاوہ جو ہے دو میرے پروجیکٹس ابھی ایک گرین چینل ایک نیا چینل آرہ ہے اس کے لئے ایک آرہ ہے اور ایک جو ہے میرا ابھی شوٹ پہ چل رہا ہے وہ اسلام بات کے ہی پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ میں کر رہی ہوں اور وہ کس چینل پہ آئے گا وہ ابھی مجھے نہیں پتا میں ہوں آپ بتا رہی ہیں جن ڈرامے میں آپ نے کام کیا ان میں آپ کا کیا کریکٹر تھا میرا شروع میں تو مجھے سپورٹنگ رولز ملے ہیں لیکن اب الحمدللہ میں لیڈ کام کر رہی ہوں تو جو میری گوڑیا ہے وہ آپ آرن ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا تو اس میں بھی میرا لیڈ کیاریکٹر ہے اور اب جو آگے پروجیکٹس کر رہی ہوں ان میں لیڈ کیاریکٹرز ہی کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دوں گی کہ اپنے جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں جو بھی خواب ہیں وہ ضرور پرسیو کریں اور ہار کبھی بھی مت مانیں مجھے بھی بہت ساری ہارڈشپس فیس مجھے کرنی پڑی تھی فیملی کی طرف سے سوسائیٹی کی طرف سے لیکن میں ڈٹی رہی میں نے اپنی حمد نہیں چھوڑی اور آج میں آپ کے سامنے ہوں بے شک شاید میں بہت بڑی سٹار نہیں ہوں لیکن میں نے اپنی سٹرگل نہیں چھوڑی تو کہیں نہ کہیں آپ جب سٹرگل کرتے ہیں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں تو ہم محنت کرتے رہیے بس مجھے سب نے روکا کہ نہیں کرو کیا کروگی میڈیا اچھی فیل نہیں ہے یہ خاندان کیا کئے گا فلانا دھمکانا پڑھائی پہ دھیان دو یہ وہ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی لیکن میں نائن ٹو فائی جاب نہیں کر سکتی تو مجھے بتا تھا کہ مجھے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری سے ہی جڑنا ہے تو سب کی باتیں سنتی رہی ایک کان سے سن کے دوسرے پہ نکالتی رہی تو راز یہی ہے کہ میں نے کسی کی نہیں سنی اپنے دل کی سنیاں اب جب آپ سکسیس ہوگی آپ کو ڈرامرز میں بھی آفر آرہی آپ نے ڈرامرز بیرہ بھی کیے آپ نے مادلنگ بھی کافی کچھ کیا اس کے بعد کیا آپ کے گھر والے آپ خوش ہیں آپ تو الحمدللہ میرے گھر والے اس وقت میرے ساتھ ہی ہیں وہ گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں بلکل آپ تو وہ بیسکلی آپ نے گھر والوں کا ٹرس جیتنا ہوتا ہے جب ایک دفعہ آپ ان کا ٹرس جیت لیتے ہیں آپ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے پوزیٹیوی کوئی چیز کوئی سکسیس جو اچیو کی ہے پھر ان کو آپ سے گھر والے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہی فکر مند ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے جب آپ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ فیلڈ اس طرح کی نہیں ہے جیسے پورٹری کیا جاتا ہے پڑے لکھے لوگ اب اس فیلڈ میں آرہے ہیں آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ اچھے خاندانوں کے لوگ آنا ہے تو پھر گھر والے بھی ٹرس کر لیتے ہیں تو گھر والے آپ مجھے سب سے بڑے میرے سپورٹر اب وہی ہیں جی بہم تھنکیو سو بچ تھنکیو سو مچ